بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لوگوں کے پاس ٹائم کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور اس کمی کے چکر میں ہم جلد بازی میں اپنا ہی نقصان کر لیتے ہیں یعنی بغیر مشورے کے بغیر کسی تصدیق کے ہم میڈیسن بچوں کو دے دیتے ہیں یا خود ہی یوز کر لیتے ہیں بغیر کچھ سوچیں بغیر کچھ جانیں آج ہم سیر آف فنرگن کو کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ ایسی انفومیٹیو ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کشوہ میڈیکل ورلڈ سے سیر آف فنرگن پرو میدرزین ایچ سی ہے آج ہم دیکھیں گے کہ آخر سیر آف فنرگن کیا ہے اس کے سائن سمٹم کیا ہے اس کی کونٹر انڈیکیشن کیا ہے اس کی یوز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور خاص طور پر ہم دیکھیں گے کہ سیر آف فنرگن کو بچوں میں استعمال کروایا جاتا ہے اس کا استعمال کرنا ٹھیک ہے یا نہیں اور اگر اس کا استعمال کرنا ٹھیک ہے تو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے فنرگن کا جرنک پرو میتھرزن ہے پرو میتھرزن ایک انٹی ہسٹرامین ہے اگر ہم کہیں کہ انٹی الرجی ہے تو غلط بھی نہ ہوگا عام طور پر گھروں میں مائیں سیرف انرگن کو بچوں کو یوز کرواتی ہیں اس لیے کہ بچے انہیں تنگ نہ کریں یا پھر سکون سے سو سکیں ایسی مائیں جو بچوں کو سیرف انرگن استعمال کرواتی ہیں یعنی چھوٹی بچوں کو سیرف انرگن استعمال کرتی ہیں تو بہت غلط ہے تین ماہ چھے ماہ یا ایک سال سے کم عمر بچوں میں اس کا استعمال کرنا بہت غلط ہے ایک خاص بات اگر مائیں یہ سیرف بچوں کو ریزلیکس کرنے کے لیے یوز کرواتی ہیں تو پلیز پہلے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے سیرف انرگن بچوں کو یوز نہ کروائیں تو بہتر ہے کیونکہ اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں بچوں کو یہ سیرف نین کے لیے دیا جاتا ہے یہ نہیں کروانا چاہیے اگر سیرف انرگن آپ کو ڈاکٹر سجسٹ کرتا ہے تو بچوں کو ضرور پیرائیں مگر بلکل اسی طریقے سے جیسے آپ کو ڈاکٹر نے آپ کو سجسٹ کیا ہے لیکن اگر سیرف انرگن کے دوست کی بات کریں تو ایک سال سے کم عمر بچے یا ایک سال کے بچوں کو ون ٹی سپون دیا جا سکتا ہے اور دو سال کے عمر کے بچوں کو ون ٹیبل سپون بلکل ڈاکٹر کے مشورے کے حساب سے ہی اس کو پلائے جا سکتا ہے اگر مائے بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے سیرف انرگن کا استعمال کرتی ہیں یا اوور ڈوز دے دیتی ہیں تو اس کا انتہائی خطرناک سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں ہسٹرومین کو بیسیکلی جو یوز کیا جاتا ہے وہ ایستمرتک کنڈیشن میں یوز کیا جاتا ہے بچوں یا بڑوں میں ایسی کنڈیشن کا ہونا جیسے کف کا ہونا اور وہ ختم ہی نہ ہو رہی ہو یا پھر سانس لینے میں دکت ہو سانس کا رک رک کر آجا ایسی کنڈیشن میں فنرگن نہایت مفید کام کرتی ہے بچوں میں فنرگن کا استعمال بچوں میں سانس لینے کی تکلیف لنگز کا مسئلہ کرونک پرابلم یا کسی ایکیسن کی الرجی میں بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے عام طور پر سیرف فنرگن بچوں میں استعمال کرواتے ہیں مگر بڑوں میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ایڈلٹ میں اس کا استعمال کرونک کف کی صورت میں استعمال ہوتا ہے اور اسٹمیتک کنڈیشن میں بھی یا سانس لینے میں ان کو پرابلم ہو سانس کا رک رک کر آنا ہو تو بھی یہ سیرف بڑوں میں بھی مفید ہوتا ہے اور کسی بھی قسم کی الرجی میں بھی اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے اٹھارہ سال سے بڑے بچے یا اٹھارہ سال کی عمر سے بڑے لوگوں کے لیے یہ دو چمچے تین ٹائم استعمال کیا جا سکتا ہے اگر سی ویئر کنڈیشن ہے اور اگر سی ویئر کنڈیشن نہیں ہے تو دو دو چمچے صبح شام ہم اس کا استعمال کروا سکتے ہیں دو سال سے بڑے بچے ایک چمچ صبح شام استعمال کر سکتے ہیں بہت سے لوگ بچوں کو سلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ ایک بہت خطرناک بات ہے اور یہ بالکل غلط طریقہ ہے خاص کر چھوٹے بچے یعنی ایک سال سے کم عمر بچے اکسرمائے تو تین ماہ سے چھوٹے بچوں کو بھی یا پھر انفینٹ کو بھی اس کو دے دیتی ہیں اور یہ نہایت ہی غلط ہے اگر اس کی اوورڈوز ہو جائے تو بچوں میں سانس کی تکلیف ہو سکتی ہیں اس سے نوزیا وومٹنگ ہیڈ ایک اور یہاں تک کے ہارٹ پرابلم بھی ہو سکتی ہے تو لہٰذا میں ماں اسے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ صرف فنرگن کو نہایت ہی سو سمجھ کے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس کو بالکل بھی نہ استعمال کریں تو زیادہ بہتر رہے گا اگر بڑے بھی اس کی اوورڈوز استعمال کر لیں تو ان میں بھی یہ ساری سمٹم یعنی کہ نوزیا وومٹنگ ہیڈ ایک دین کا زیادہ آنا یہ سب شامل ہو سکتا ہے لہٰذا صرف ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی سیرا فنرگن یا کوئی بھی میڈیسن کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے آخر میں آپ لوگوں سے صرف ایک ہی بات کہوں گی کہ زندگی بہت انمول ہے تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور ہاں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو کوئی بھی بات مجھ سے پوچھنی ہے اس کے مطالب کوئی بھی مشورہ کرنا ہے تو مجھے کمیٹس کر سکتے ہیں آپ مجھے کمیٹس میں جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں بلکل پوچھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت دوں گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا انشاءاللہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے لے کر دوبارہ حاضر ہوں گی جزاک اللہ اللہ حافظ